بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہم اب پاکستانیوں کے پاس ایک سنہری موقع ہے بس چند منٹوں کی زہمت کرنی ہوگی جس کے بعد وہ لاکھوں روپے کا انام حاصل کر سکیں گے سعودی وزارت تجارت نے عوام کو غیر قنونی کاروبار سے نجات دلانے کی غرض سے تجارتی جالسازی اور دوخہ داہی کی طلاع دینے والوں کو نگد انام دینے کا لان کیا ہے وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ تجارتی جالسازی اور دوخہ داہی کے لاوہ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کی طلاع دینے والے کو جرمانے کی رقم میں سے نام دیا جاتا ہے جالسازی کی نویت کے تباہر سے نامی رقم کا تین کیا جاتا ہے کسی بھی کاروباری طارے میں غیر میاری شاہ کی خرید و فروخت یا انسانی استعمال کے لیے موسط چیزوں کے طلاع دینے والے جرمانے کی کل رقم میں سے پچیس فیصد طلاع دینے والے کو ملے گی یہ انامی رقم طالت کی طرف سے حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد ملے گی انہوں نے کہا کہ طلاع کی دوسری قسم غیر قنونی یا سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار سے متعلق ہے اس قسم کی طلاع دینے والے کو جرمانے کی کل رقم میں سے تیس فیصد نام دیا جائے گا یہ نامی رقم طالت کے حتمی فیصلے کے بعد ہی دی جائے گی واضح رہے کہ وضاعت تجارت نے غزشتہ دنوں طلاع دینے والے انیس شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک لاکھ دیس ہزار ریال کے نامات دینے کا لان کیا تھا اور مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں